اس سمیں کشمیر سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر آتنکیوں نے ایک بار پھر سے جو ہے وہ نال لوکلز کو ٹارگیٹ کیا ہے اور اس بار انتناگ میں جو ہے یہ حملہ کیا گیا ہے جہاں پر دو نال لوکل لیبررز جو ہیں وہ اٹیک کے گھیرے میں ہیں جنہیں جو ہے وہ آتنکیوں نے اس سمیں آہ شوٹ کیا ہے اور فیلہ اللہ جو میرے پاس تازہ اپ ڈیٹ ہے یہ دونوں کرٹیکل ہیں اور انہیں جو ہے وہ ہوسپیٹلائز کیا گیا ہے جہاں پر ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے یعنی کہ اپچار ہے وہ جاری ہے اور ان کا فیلہال میڈیکل بولیٹن آویٹیڈ ہے یعنی کہ ان کے سواست کے بارے میں ابھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہیں دعاوں کی ضرورت ہے لیکن یہ ایک بگ بریکنگ ہے کشمیر گھاٹی سے جہاں پر آتنکی جو ہیں وہ دمکی برا پتر جاری کرتے ہیں ایک سوچی انٹرنیٹ پر ریلیز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آنے والے دنوں میں اس پرکار سے جو ہے وہ حملے کرنے ہیں اس پرکار سے لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے اور اسی پیٹن پر وہ اب آگے بڑھتے ہوئے بھی دکھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سکیورٹی فورسز کے لیے بڑا چیلنج ہے اور اس خبر کو خود جمہو کشمیر پولیس نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ دو نو لوکل لیبررز جو ہیں وہ ٹارگیٹ کیے گئے ہیں انانتناگ میں اور دونوں جو ہیں وہ انجرڈ ہیں اور انہیں ہاسپیٹلائز کیا گیا ہے اس حملے کے بعد جو پورا ایریا ہے وہ کارڈن کر لیا گیا ہے یعنی کہ جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے اس علاقے کو جو ہے وہ گھیر لیا گیا ہے اور حملہ ور آتنکیوں کی جو تلاش ہے وہ جاری ہے ظاہر سی بات ہے کشمیر گھاٹی کے صورتحال جو ہیں وہ لگاتار جو ہیں وہ پرستیتیوں سے باہر ہو رہے ہیں وہ پرستیتی جو ہم ایمیجن کر رہے تھے کہ صورتحال ٹھیک ہوں گے اور اگر بات کریں مائیگرینٹس ایمپلوئیز کی جو کی لگاتار دھرنے پر ہیں اور آج بھی ان کا یہاں پر ایک دھرنا تھا کہ کشمیر گھاٹی کے حالات انکول نہیں ہیں اور لگاتار وہ یہی مانگ کر رہے ہیں کہ کشمیر گھاٹی ان کے لیے سرکشت نہیں ہے اور اگر ہم بات کریں آتنکی سنگٹنوں کی اور ٹی آر ایف کی جو کی لشکر کا آفشوٹ ہے اور پروکسی نیم سے لگاتار کشمیر میں جو ہے وہ الگ الگ آفشوٹس بنا کر جو ہے وہ رسپونسیبیلٹی کلیم کرتا ہے اور بڑی بات یہ تھی کہ چند روز پہلے اس نے ایک تھریٹ لیٹر جاری کیا تھا جو کی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ ٹی آر ایف نے کیا وہاں پر ٹیٹ لیٹر میں لکھا ہے اور اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ یہ بہت ضروری تھا ہماری سیکیورٹی ایڈنسیز کے لیے کہ اس لیٹر کو گمبیرتا سے لیتے اور اس پر ورک آؤٹ کرتے تاکہ کشمیر گھاٹی کے صورتحال ٹھیک ہو لیکن جو سیچویشن ابھی بنتی ہوئی دیکھ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں سیچویشن کے انکول نہیں ہے اور خود جمہ کشمیر پولیس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ٹیررز فائیڈ اپ آن اینجرڈ ٹو آؤٹسائیڈ لیبررز اندہ رکھ مومین ایریا آف انتناگ تو میں آپ کو انتناگ بول رہا تھا لیکن جو ایکزیکٹ لوکیشن اس طرح پولیس نے بتائی ہے وہ ہے رکھ مومین ایریا انتناگ کا اور دونوں کو جو ہے وہ ہاسپیٹلائز کیا گیا ہے جہاں پر ان کا اپچار جاری ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ میڈیکل بولٹین جو کی بہت اہم ہے اس سمیں کہ ان دونوں کی ستھی کیا ہے کیا یہ دونوں سیف ہیں ان پر حملہ جو ہے جو کیا گیا ہے کیا اس میں یہ سروائیو کریں گے یا پھر نہیں کریں گے کیا جو بولٹ فائر کیے گئے ہیں وہ ان کے وائٹل آرگنز کو ہٹ کیے ہیں یا پھر اس میں کچھ پوسیبیلٹی ہے سروائیو کی کیونکہ اس مقار کے حملے ہائیبرڈ آتنکی ہی کرتے ہیں اور ہائیبرڈ آتنکی وہ ہوتے ہیں جن کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ پوائنٹ بلینک رینج یعنی کہ کسی کے پاس بڑی ہی کلوز رینج میں آ کر اس پر فائر کرنا اور اس سمیں وہ کسی بھی ٹارگیٹ کو نہیں دیکھتے ہیں جس بھی باڈی پارٹ پہ وہ فائر کر سکتے ہیں وہ فائر کرتے ہیں اور شاید یہاں پر بھی وہی پیٹن آؤٹ کیا گیا ہے یعنی کہ ہائیبرڈ آتنکیوں کا استعمال تی آر اف کی آتنکی اور یہ بڑا انفورچنیٹ ہے کہ کشمیر گھاٹی میں ایک بار پھر سے جو ہے وہ سینیریو وہی پر پہنچتا ہوا دیکھ رہا ہے یعنی کہ تصویر ایک بار پھر سے خود کو رپیٹ کرنے کی کگار پر ہے اور یہ حملہ کیا گیا ہے جب وہ کشمیر پولیس نے کنفرم کر دیا ہے کہ یہ حملہ ہوا ہے دو نون لوکل لیبررز ہیں اب یہ لیبررز کون ہیں ان کی کیا پہچان ہیں ان کی کیا نام ہیں اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا کیونکہ ہم آپ کو کوئی بھی پشت خبر جو ہے وہ نہیں دکھاتے ہیں جمہو لنکس نیوز پر جب بھی خبر آئے گی بلکل پشت ہوگی اور سٹیک جانکاری کے دار پر ہوگی تو فیلحال حملہ ہوا ہے دو گیر کشمیری آپ کہیں یا پھر نون لوکلز کہیں کیونکہ کشمیر میں رہنے والے جو ہیں انہیں وہ کشمیری سے سمبودل کرتے ہیں لیکن دو نون لوکلز ہیں لیبررز سے کام کرتے ہیں یعنی کہ وہاں پر روزی روٹی کمانے کے لیے آئے تھے اور جو پہلا دم کی برا خط ٹی آر اف نے جاری کیا تھا کشمیر فائٹرز کے نام سے اس میں یہی لکھا گیا تھا کہ چھے مہینے سے زیادہ جو کشمیر میں رکے گا اسے ٹارگٹ کیا جائے گا اور شاید تصویر کچھ ویسی ہی بنتی ہوئی اس سمیں تو یہ بڑی خبر ہے اس سمیں کشمیر گھاٹی سے کہ ایک اور حملہ اسے میں آتنکیوں نے کیا ہے اور نون لوکلز کو ٹارگٹ کیا ہے فیلہال ایریا کارڈنڈ ہے اور کوشش یہی ہے کہ جن آتنکیوں نے حملہ کیا ہے انہیں ٹریس آؤٹ کیا جائے کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا جائے اور جلد جو ہے وہ انہیں انصاف تک پہنچائے جائے یعنی کہ انکاؤنٹر ہوتا ہے تو انکاؤنٹر ہو گرفتار ہوتے ہیں تو گرفتار ہو لیکن اب تک کی یہی جانکاری ہے کہ جو زکمی ہوئے ہیں یعنی کہ جن پر حملہ ہوا ہے وہ ہاسپیٹلائز ہے اپچارہ دین ہے اور ہم ان کی سلامتی کی دعا کریں گے ہر بار ہم یہی کہتے ہیں کہ جن پر حملہ ہوتا ہے وہ سلامت رہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ حملے کب رکیں گے تو یہ ایک اور حملہ جو ہے کشمیر گھاٹی میں ہوا ہے آتنکیوں نے ایک اور کالی کرتود جو ہے وہ کشمیر گھاٹی میں کی ہے اور کہیں نہ کہیں کوشش ہے کہ کشمیر گھاٹی کو ڈسٹیبلائز کیا جائے جمہو کشمیر کو ڈسٹیبلائز کیا جائے اور لگا تارہ تنکی سگٹھن جو ہے وہ اسی پریاس میں لگے ہوئے ہیں کہ جمہو کشمیر میں جو شانتی بھالی دارہ تین سو ستر کی سماپتی کے بعد ہوئی ہے اسے ڈسٹرپ کیا جائے حالکہ یہاں پر سکیوٹی فورسز کی بھی تاریف کرنی ہوگی کہ انہوں نے اس پرانے سنیاریوں سے جمہو کشمیر کو بہت ہی بہترین طریقے سے باہر نکالا ہے لیکن آتاگواد نے اپنی سٹیٹریجی اور اپنا پینترہ بدلہ ہے اس کے ایکارڈنگ ہماری سکیوٹی فورسز بھی اپنی سٹیٹریجی میں بدلہ بلا رہی ہیں لیکن ہائیبریڈ آتنکواد ایک ایسا نیا ناسور ہے جس سے ابھی جوجنے میں وقت لگے گا اور کائروں کی طرح حملہ کر کر بھیڑ کی آر لے کر بھاگنا جو ہے وہ آتنکواد کی اب جمہو کشمیر میں نئی پہچان ہے جن آتنک کی نئی حملہ کیا ہے جلد ان کی پہچان ہوگی human intelligence ہو یا پھر artificial intelligence ہو سب اس میں جو ہے وہ اپنا سیاؤگ دیں گے لیکن اس سمیں کی جو بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ ایک اور حملہ جو ہے وہ کشمیر گھاٹی میں کیا گیا ہے دو non-locals یعنی کہ جو باہری لوگ ہیں ان پر حملہ ہوا ہے دونوں وہاں پر مزدور کا کام کرتے تھے فیلال زخمی ہے ابچارہ دین ہے سلامتی کی دعا کریں گے اور یہ بھی کام نہ کریں گے کہ حملہ ور آتنک کی جلد جو ہیں وہ اپنے انجام تک پہنچائیں جائیں نمسکار